مویئرز کیسے ہیں سب امید کر دیوں سب ٹھیک ہوں گے تو جناب آج میں بنانے لگ دی ہوں فروزن کوفتاز جو کہ بھی میں کوفتے لے کی آئی ہوں چھئی زب سے تو اس کے لیے میں نے سب سے پہلے لیے ہیں یہ دیکھیں دو چار چھ سات عدد پیاز یہ چھوٹے پیاز ہیں اگر بڑھے ہوں تو پھر صرف دو چھوٹے ہوں تو اس لیے میں نے زیادہ سات عدد کو کٹیں گے یہ سارے ہم نے پیاز دے کے چھین لیا ہے اب ہمیں باری باری کٹیں گے بسم اللہ یہ ہمارے پیاز ہیں سارے کٹ گیا ہیں اب ہمیں بوش کریں گے انہیں ہندیاں ڈالیں گے اب یہ ہم نے ہندیاں رکھی ہے اس کے اندر میں نے آنچولا جلا دیا اس کے اندر یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کے اندر ہم پانی بسمیں اب یہ ہم نے اپنے پیاز ہی ہے وہش کر لیا ہے اب یہ ڈالیں گے اس میں اب یہ ہماری مرچے ہیں یہ ہمیں کٹیں گے بھڑا سا اپنا ایک ٹماٹر لیں گے اس سے وہش کریں گے اب ہم اسے بھی کٹیں گے اور اس کے اندرہ لیں گے اب یہ ٹماٹر مرچے ہیں یہ بھی ہمیں ڈالیں گے اپنی ہندیاں میں ہم دے دیں گے ڈکھیں پانی دیکھیں اس کا ڈرائے ہو گیا یہ بلکل ایسے مسالہ سا بن گیا اب اس میں ڈالیں گے نمک مرچے ٹھیک ہے دارچینی اسے ڈالیں گے اس کے اندرہ ایک چمج بھر کے نمک پھوٹی لال مرچے ہلدی سکھا دنیا اب یہ سب کچھ ڈالنے کے بعد ہم اسے کریں گے اب یہ دیکھیں ہمارا مسالہ راڈی ہے اب اس میں ڈالیں گے اپنا اوائل کوکنگ آئل یہ دیکھیں اوریسے کریں گے نکس نکس بسم اس کے بعد ہمارے پاس ہے کہ چلی سوس یہ اپشنل اگر آپ کے باس ہے تو ٹھیک اور دوسری کوئی بات ہی ہے یہ ہم دین گے پھوٹیانگو چیکس کے لئے ہوتے ساییسے کریں گے پھوٹیانگو چکتے بھی یا کھوٹیائی ساکتے ہیں جو ہمارا مسالہ یہ بلکل رڈی ہے اسے کر دیں گے اوائل از ہنڈیا میں جیک ہوں دیپ اٹھائی پھر جانائے سب سے پہلے یہ دیکھیں ہمان بائی وان لیں گے بسم اللہ یہ دیکھ لیا کوفتہ بسم اللہ یہ باری باری مسکل در اکھیں گے یہ دیکھیں ہمارے کوف چھے ہیں یہ فرائی ہو رہے ہیں یہ فرائی ہو جائیں گے تھوڑے سے تھوڑا سے براون کلر دینا ہے تاکہ یہ اچھے لگیں اور کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے جیسے ہی پری فرائی تو ہوئے ہیں انہیں ہمیں تھوڑا سا ہی چپ کر لیے اب یہ جو آئی ہے ہم باری باری سارے اپنی ہنڈیاں ڈالیں گے بسم اللہ like this دیکھیں یہ ہم نے سارے اپنے ڈال لیا ہیں ہنڈیاں میں بسم اللہ اب ہم اسے ہیوں کر کے پکائیں گے بسم اللہ اب ہم تھوڑا سا پانی لیں گے اور اس کے لئے ڈال دیں گے دیکھیں ہم ہلکی آنچ کر دیا اور اس کے لئے اپنے پھر دیا اب ہم اسے دیکھیں گے پانچ منٹ کے بعد ماشاءاللہ اب ہم بن گیا ہمارا سالن اب ہم بنا لیتے ہیں ساسا روٹی روٹی بھی تیار ہو گیا اور ماشاءاللہ دنوارا خوبصورا سالن بھی تیار ہے سالن روٹی تیار ہو گیا اب یہ دیکھیں میں نے گیسا کیاپ کپاؤں میں شربت میں مکس کر دیا یہ میں نے سا نکھل لیا یا ما پہت ہے جاپاہ موسیق 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 موسیقی